نمسکر دوستو گولڈ پرائز ان انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دیش دنیا کی صحیح اور سٹک جانکاری سب سے پہلے پانے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں ابھی ابھی کی بہت بڑی خوش کبری آئی دیش کی عام جنتہ کو سرکار نے دیا بڑا تحفہ اب ہوں گے مالا مال جیاں دوستو بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز اور خوش کبری نکل کر سامنے آ رہے ہیں سرکار کی طرف سے پانچ بڑے اعلان کیا گئے ہیں آپ چاہیں بارت کے کسی بھی راجی میں رہتی ہوں آپ کو اس کا فائدہ مل سکے گا سرکار کی طرف سے نئی یوجنا کو لونچ کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا گیا ہے جس میں آپ کو ماتر چار سو پچاس روپے میں ایل پی جی گیس لینڈر دینے کسان سمانید یوجنا میں بارہ جار روپے کرنے اس کے ساتھ ہی عام جنتہ کو پہلے سے زیادہ راسن نئے بی پیل میں نام جوڑنے نئے راسن کارڈ بنانے سمیتھ کئی اعلان کیا گئے ہیں تو ایک ایکر کے ڈیٹیل سے آپ کو جانکاری دیں گے لاشٹ تک ویڈیو کو دیکھئے گا سب سے پہلی بہت بڑی خوش کبری آ رہی ہے دوستو اب ماتر چار سو پچاس روپے میں ایل پی جی گیس لینڈر دیا جائے گا جی ہاں دوستو ایک سال میں آپ بارہ سیلینڈر لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا آپ کا جو گیس کنیکشن ہے وہ آپ کو میلہ کے نام سے کرنا ہوگا یعنی آپ کے گھر میں جو بھی میلہ مکھیا ہیں ان کے نام سے آپ کو اپنا سیلینڈر کرنا ہے اس گیس کنیکشن کو میلہ کے نام سے کرنے کے بعد آپ کو فورم اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں سرکار کی طرف سے سبسیڈی کا پیسہ زاری کرنا شروع کر دیا جائے گا یعنی آپ جیسی کام کمیلٹ کر لیں گے فورم بغیرہ کا اس کے بعد آپ ایک سال میں بارہ سیلینڈر لے سکتے ہیں پرتی سیلینڈر آپ کو چیار سو پچاس روپے ہی لگیں گے باقی کا جو پیسہ ہوگا وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر دیا جائے گا جی ہاں دوستو ایک سال میں آپ بارہ سیلینڈر لے سکتے ہیں اگر آپ بارہ سے زیادہ یوج کریں گے تو بارہ تک تو آپ کا چیار سو پچاس میں رہے گا لیکن جو زیادہ یوج ہوگا اس کا آپ کو پورا پیسہ دینا پڑے گا تو یہ عام جنتہ کو بہت بڑا توفہ دیا گیا ہے یہ ابھی ایک راجے میں لاغو کر دیا گیا ہے اینے راجیوں کو بھی کرنا چاہیے کون سے راجے میں لاغو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ہی اب آپ کے پریوار میں اگر کسی کو بھی وردہ بستہ ویدوہ دیویانگ یا کسی بھی پرکار کی ساماجک پینشن ملتی ہے تو بہت بڑی خوش کبری آ رہے ہیں پینشن کے اندر سرکار نے بڑھوٹری کرنے کا فیصلہ کیا ہے جیہاں دوستو پینشن بڑھوٹری کر کے پندرہ سو روپے پرتی مہینے کر دیا جائے گا بہت بڑی خوش کبری آ رہے ہیں حالانکہ ہریانہ ایسا راجے جامپر پہلے سے تین جار روپے پینشن ملتی ہے لیکن کئی راجے ابھی بھی ایسے ہیں جامپر سات سو پانسو یا ایک جار روپے تک ہی پینشن مل پاتی ہے لیکن اب سرکار نے پندرہ سو روپے پینشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے سرکار کی طرف سے ہر مہینے پندرہ سو روپے پینشن جو ہے وردہ بستہ ویدوہ اور دیویانگ پینشن جو ہے پندرہ سو روپے دی جائے گی اور اس کے لئے سرکار کی طرف سے شروعات کر دی گئی ہے پہلے سال اب گیارہ سو پچاس روپے ایسے کر دیا گیا ہے ایک سو پچاس کی بڑھوٹری ہو گئی ہے اور ہر سال اس میں ایک سو پچاس پچاس روپے کی بڑھوٹری کر کے یہ کل جو ہے پندرہ سو روپے تک پہنچا دی جائے گی تو بے حدی بڑی خوش کبری آ رہی جس کے تحت ساماجک پینشن کو بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو راسن کارڈ کے اندر اب آپ کو پرتی سدشیہ دس کلو راسن پھری دیا جائے گا یعنی آپ کی راسن کارڈ میں جتنے بھی سدشیوں کا نام ہے اس کے مطابق پرتی سدشیہ کے حساب سے آپ کو ہر مہینے دس کلو راسن دیا جائے گا مان لیجی آپ کے راسن کارڈ میں پانچ لوگوں کا نام ہے تو آپ کو ہر مہینے پچاس کلو راسن بالکل مفت ملے گا اگر راسن کارڈ میں چار لوگوں کا نام ہے تو آپ کو چالیس کلو راسن مل جائے گا تین کا نام ہے تو تیس کلو یعنی جتنے سدشیوں کا نام ہوگا اس کے مطابق آپ کو یہ فائدہ ملے گا اس کے ساتھ ہی پردان منتری آیشمان بھارتی اوجنا کے تیت پچیس لاکھ روپے کا ہیلتھ بیما بلکل پھری ملے گا یعنی آپ کے پریوار میں بھگوان نہ کریں کبھی ایسا ہوں لیکن اگر کوئی سدسے بیمار پڑتا ہے اسے ہسپیٹلائز کرنا پڑتا ہے یا کسی بھی سدسے کو کوئی بھی اپریسن کی جرود پڑتی ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ سرکار کی طرف سے پچیس لاکھ روپے تک کا علاج کروائے جائے گا پہلے یہ جو رکم تھی وہ پانچ لاکھ روپے تھی لیکن اب راجے سرکار نے اسے بڑھا کر کے پچیس لاکھ روپے کر دیا ہے یعنی پچیس لاکھ روپے تک کی جو سائطہ راسی ہے وہ یہاں پر سرکار کی طرف سے دی جائے گی تو یہ بہت ہی بڑا اعلان ہے جس کا فائدہ عام جنتہ کو پہنچایا جائے گا ابھی جو پچیس لاکھ روپے کیے گئے ہیں آیشمان یوجنا میں وہ ابھی پھلال راجستان راجیہ کے اندر کیے گئے ہیں یعنی سبھی راجیہ میں یہ ابھی نہیں ہو پایا ہے راجستان راجیہ کے اندر سرکار نے یہ لگو کیا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو بات کریں دس کلو راستان جو دیا جائے گا وہ سرکار کی طرف سے جو ہے کرناٹکہ راجیہ کے اندر دیا جا رہا ہے وہیں اب کسان سمانی دی یوجنا سے جڑے کسانوں کو ہر سال بارہ جار روپے دیے جائیں گے جیا یہاں پہ بھی باجپا کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا چناؤ سے پہلے جسے اب پورا کیا جائے گا اور جو بھی کسان کسان سمانی دی یوجنا سے جڑے ہیں ان کسانوں کو چھے ہزار روپے کے اندر سرکار کی طرف سے اور چھے ہزار روپے اب راجیہ سرکار کی طرف سے دیے جائیں گے یعنی کل ملا کر ایک سال میں جو ہے بارہ جار روپے کی سائطہ راسی کسانوں کو ملے گی چھے ہزار کے اندر کی اور چھے ہزار راجیہ سرکار کی پھلال اسے راجستان راجیہ میں لگو کیا گیا ہے اور مدیہ پردیش میں بھی لاغو کر دیا گیا ہے یعنی کسانوں کے لئے تین راجیوں میں اس یوجنا کو لاغو کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی لکھ پتی دیدی یوجنا کو لے کر بہت بڑی خوش کبری آ رہی ہے وہیں بات کریں اگر گیس سلنڈ جو چار سو پچاس روپے میں دیا جا رہا ہے وہ ابھی راجستان راجیہ کے اندر دیا جا رہا ہے لکھ پتی دیدی یوجنا کا سبارم کر دیا گیا ہے مہیلاؤں کو آرثی گروپ سے سسکت بنانے کے لئے لکھ پتی دیدی یوجنا کی شروعات کی گئی ہے اس یوجنا کے مادیم سے سوی مسائطہ سموئے سے جڑی بھارت کی دو کروڑ ماتاؤں بہنوں کو روزگار انمکھی کوسل وکاس پر سیکشن دیا جائے گا مہیلاؤں کو ایک لاکھ روپے تک کا جو ہے سرکار کی طرف سے آرثی جو فائدہ ہے وہ پمچایا جائے گا ایک لاکھ روپے تک مہیلاؤں کو سرکار کی طرف سے لون دیا جائے گا لکھ پتی دیدی یوجنا کے انترکتے مہیلاؤں کو لابانویت کیا جائے گا ابھی تک تین لاکھ مہیلاؤں کو اس سرینے میں لائے جا چکا ہے کاری کرم کے تحت مکھے منتری نے اس یوجنا کو لونج کر دیا ہے اس دوران راشت پتی دروپتی مرمو رجے پال کل راج میسر تحت مکھے منتری بھی یہاں پر موجود رہے اس کے تحت جو ہے کرگن مہیلاؤں کو سامل کیا جائے گا اگر بات کریں تو جو مہیلاؤں دگد اتپاد لکڑی اتپاد بلو پوٹری میناکاری کوٹا ڈوریا واتر سیڈ اودیم سمردن ڈیجیٹل فائنس ایوام ویتی سماویس کسیدہ کاری ون دھن وکاش یوجنا مہیلہ کسان اتپاد سنگٹھن سینیٹری پیڈ اتپاد ایکائی ماربل اتپاد جوٹ اتپاد دلی اور کالین باجرک اتپاد رالی اتپاد پٹو آرٹ ٹیرہ کٹا کی سٹول کا اولوکن کر مہیلاؤں کو اس میں جوڑا جائے گا لکپتی دیدی یوجنا کا لاب پرابط کرنے کے لئے مہیلاؤں کے پاس اپنا آدھار کارڈ پین کارڈ آئے پرمان پتر مول نواز پرمان پتر بینک اکاؤنٹ نمبر پاسپورٹ سائج فوٹو اور موبائل نمبر ہونا چاہیے اس یوجنا کلاب لینے کے لئے مہیلاؤں کا پردیس کا اسٹھائی نوازی ہونا جروری ہے یعنی آپ جس راجے سے ہیں اس راجے کا مول نواز آپ کے پاس ہونا چاہیے مالی جی آپ راجستان سے ہیں تو راجستان کا مول نواز اگر آپ کسی ادھر سٹیٹ سے ہیں مالی جی یوپی سے ہیں تو یوپی کا مول نواز آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس سویم سہتہ سمجھ سے سویم سہتہ سمجھ سے جھوڑنا ہوگا اس یوجنا کی وشتریت جانکاری آپ اپنے نجدی کی آنگن بڑی کے اندر سے بھی پرابت کر سکتے ہیں راجستان میں لکھ پتی دیدی یوجنا دو جار چوبیس کے لئے آویدن پرگیریہ کے سمند میں جلد ہی وشتریت دیشا نردیش جاری ہوں گے اس یوجنا کے لئے آوشک دستاویجوں کے ساتھ آنگن بڑی کے اندر سے جانکاری پرابت کر سکتے ہیں تو سرکار کی طرف سے اس یوجنا کو لونچ کر دیا گیا جس میں مہیلہوں کو آرتک سائدہ اپلوپت کروائے جائے گی جو مہیلہیں جو ہے سویم سہتہ سمجھ سے جوڑی ہوگی وہ مہیلہیں اس یوجنا کے لئے فورم بڑھ سکتے ہیں تو بہتی بڑی خوش کبری آ رہے ہیں راجی سرکار کی طرف سے اس یوجنا کو راجستان میں کندر سرکار نے لاغو کر دیا ہے اور دیش کہنے راجیوں میں بھی اس یوجنا کو لاغو کیا جا رہا ہے تو دیش کے الگ الگ راجیوں میں نئے نئے نیم لاغو کیا جا رہے ہیں جس سے عام جنتہ کو فائدہ مل سکے تو دوستو آپ کون سے راجے سے ہیں اور آپ کے راجے کو راجے میں اسے کون سے یوجنا کا فائدہ آپ کو ملتا ہے یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اس ویڈیو کا آپ لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا پل پل کے اپڈیٹ ہم آپ تک سب سے پہلے سازہ کرتے رہتے ہیں تو آپ اپنے راجے اور اپنے جلے کا نام لے کے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کون سے راجے سے ہیں کون سے جلے سے ہیں تاکہ آپ کے یہاں کی جو جانکاری ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچاس رہے گا